ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجنی گرامی اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے آپ تاریخ اسلام کی تمام جنگیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے تو یقیناً آپ اس بات کو مزاق سمجھیں گے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اب یہ حقیقت بن چکا ہے اور اب آپ گزرے ہوئے لمحات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا اور یہ ٹیکنالوجی کونسی ہے یہ سب آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند ضرور آئے گی تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو پیارے ساتھیوں یہ کوئی اور ٹیکنالوجی نہیں بلکہ یہ میٹا ورسی ہے جو کہ مسنوعی طور پر بنائے گئے یہ کیسی دنیا ہے جس میں آپ جب جاہیں داخل ہو سکیں گے ویسے تو انٹرنیٹ بھی اپنے اندر ایک دنیا ہے لیکن اس کا استعمال آپ دو طرفہ طریقے سے ہی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ اپنے موبائل پر استعمال کرتے ہیں تو ایک آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے آپ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں اور اسی آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے انٹرنیٹ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے مثلا اگر آپ آن لائن میچ دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے اپنے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی پر دیکھتے ہیں لیکن میٹا ورس 3D کے طریقے کار پر کام کرتا ہے یعنی میٹا ورس کا استعمال کرتے ہوئے آپ میچ دیکھتے ہوئے ایسا محسوس کریں گے جیسے کہ آپ خود سٹیڈیم میں موجود ہیں جبکہ آپ بیٹھے اپنے کمرے کے صوفے پر ہی ہوں گے بلکل اسی طرح اب اس ٹیکنالوجی نے مزید قدم بڑھاتے ہوئے ماضی کو بھی دکھانا شروع کر دیا ہے یعنی اب آپ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایسے اسلامی واقعات اور تاریخی جنگیں بھی دیکھ سکیں گے جو آج سے سینکڑوں سال پہلے ہوئی تھی ایسی ایک ویڈیو آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کو ایک مقصود یعنی 3D چشمے کی مدد سے واقعہ کربلا دکھایا جا رہا ہے جو کہ مکہ سے ہجرت کے بعد 21 سال پیش آیا جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہتر ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا تھا اس وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکے کو میٹا واس ٹیکنالوجی کی مدد سے سینکڑوں سال پیچھے ہونے والا واقعہ کربلا دکھایا جا رہا ہے اور اسے بلکل ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ خود وہاں معجود ہے اور اس کے سامنے آپ علیہ السلام باطل کے خلاف لڑ رہے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر لڑکا اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ پا رہا اور مسلسل رو رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی کو بھی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسا کچھ دکھایا جائے گا تو اس کے جذبات بھی بلکل ایسے ہی ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا چکر ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی ایک سازش ہے کیونکہ یہودی وہ قوم ہے جو مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے خوش رہتا نہیں دیکھ سکتی لہٰذا مسلم امہ کو ترقی سے روکنے اور انہیں راہ رات سے ہٹانے کے لیے ایسے منصوبے بنے جاتے ہیں تاکہ مسلمان انہی باتوں میں الجھ رہے چونکہ اس ٹیکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے ان واقعات کی منظر کشی کی گئی ہے لہٰذا دوسر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایسی اسلامی شخصیات اور ان جنگوں کی منظر کشی کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ انبیاء کرام صحابہ کرام اور دیگر بلند پایا بزرگ ہستیوں کی حیاتِ طیبہ کے حالات و واقعات کی تصویری فلم بنانا اور پھر میڈیا کے ذریعے ٹی وی اور انٹرنیٹ وغیرہ پر پیش کرنا نام نہات دشمنانے اسلام کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کا بدترین مزاک اڑانے کے مترادف ہے لہٰذا ایسی فلمیں بنانا دیکھنا اور دکھانا ناجائز اور حرام ہیں انبیاء کرام کے نفوسِ قدسیہ اور صحابہ کرام کی پاک ذاتیں جس تقریم اور عظمت کی حامل ہیں اس کا تقاضی یہ ہے کہ ان مبارک شخصیات کی زندگی کے حالات کو پورے عدب و احترام کے ساتھ پڑا سنا اور عملی طور پر اپنایا جا لیکن افسوسناک طور پر اس کے برقس ان فلموں میں پیشور عام گنے گار انسانوں اور بحروپیوں کو ان مقدس شخصیات کی شکل میں پیش کر کے ان سے مصنوعی نکالی کرائی جاتی ہے حالانکہ انبیاء کرام کی نکالی کفر ہے پھر ان مقدس شخصیات کا روپ دھارنے والے بحروپیوں کو آمیانہ لہجے میں پکارا جاتا ہے اور ان کے مخالفین کا کردار ادا کرنے والے ایکٹروں کی طرف سے ان پر دشنام ترازی کی جاتی ہے انہیں مجنو شاعر ساہر اور کہن وغیرہ کے الفاظ سے مخاطب کیا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ فلمی ایکٹرز کی شکل و صورت بھی توہین آمیز ہوتی ہے مثلاً بے ہنگم بال اور کلین شیو وغیرہ لہٰذا یہ تمام تر اموران مقدس یخصیات کی توہین کے ساتھ ساتھ ان کی پیغمبرانہ اور بزرگانہ قدر و قیمت کے منافع امور ہیں ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک دجالی ٹیکنالوجی ہے جو مسلمانوں کو مسلسل گناہوں کے راستے پر لگا رہی ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹیکنالوجی صرف مسلمانوں کے لیے گناہوں کا باعث نہیں بن رہی بلکہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تیزی سے اس کا شکار ہو رہے ہیں جنسی زیادتی کا شکار بننے والی برطانوی خاتون کا دعوی ہے کہ وہ جیسے ہی فیس بک کے میٹا ورس میں داخل ہوئی تو ساٹھ سیکنڈ سے بھی کم وقت میں تین سے چار مرد اوتار وہاں آگئے جنہوں نے اس کے زنانہ اوتار کا گینگ ریپ کیا اور اس عمل کی تصاویر بنائیں نینہ جین پٹیل نامی خاتون کا کہنا تھا کہ ان کا یہ تجربہ انتہائی بھیانک تھا لہٰذا انہوں نے فوری طور پر اپنا ورچوئر ریالٹی کا ہیڈ سیٹ اتارا اور سائن آؤٹ کر گی وہ خاتون مزید بتاتی ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں میں نے اپنے دوستوں سے سنا تھا جو روزانہ کی بنیاد پر اس کا استعمال کرتے تھے اور انہوں نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تھا لہٰذا میں نے ان کی بات مان لی اور اس ٹیکنالوجی میں سائن ان ہو گئے جس کے بعد میں نے اپنا ایک اوتار تیار کیا اور اس حقیقی دنیا سے غیر حاضر ہو کر نقلی دنیا میں داخل ہو گئے لیکن اس ڈیجیٹل دنیا میں سب کچھ حقیقی محسوس ہو رہا تھا جہاں میں نے شاپنگ مال سے خریداری بھی کی مگر اس دنیا میں میرے پاس چند مردوں کے اوتار آئے جو مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے اور حیران کن طور پر یہ سب کچھ مجھے اصل دنیا میں بھی محسوس ہو رہا تھا جس کے بعد انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور مجھ سے جنسی زیادتی شروع کر دی ناظرین گرامی واضح ہے کہ ماہرین کے مطابق یہ ویرچیل ریالٹی اس طرح تخلیق کی گئی ہے کہ آپ کو سب باتیں حقیقت لگے اور اس خاتون کے ساتھ میٹا ورس میں جو ہوا اس کا جسم وہاں موجود نہ ہونے کے باوجود اسے حقیقی لگا جس کے باعث وہ ذینی دباؤ میں ہیں میٹا ورس یعنی ہورائزن ورلڈ میں خاتون کے ساتھ جنسی حراسانی کے بعد کمپنی نے حد بندی سے متعلق ایک نیا ٹول متعارف کروا دیا ہے جس کے مطابق اب کوئی بھی اوتار فیس بک کی میٹا ورس میں دوسرے اوتار کی اجازت کے بغیر چار فٹ کے فاصلے سے قریب نہیں آ سکتا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس اقدام کا مقصد سارفین کی ذاتی زندگی کا خیال کرنا اور کسی بھی غیر مطلوبہ اوتار کو کسی دوسرے اوتار کے ساتھ چھڑ خانی کرنے سے روکنا ہے واضح ہے کہ ہورائزن ورڈ ابھی پیٹر ٹیسٹر کی سطح پر ہے جس میں سارفین کے ورچول تجربے کو محفوظ اور دلچسپ بنایا جا رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میٹا ورس نامی ٹیکنالوجی جنسی زیادتی سمیت ہر طرح کے جرائم کو جنم دے گی اور اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے اس دنیا میں سیکس کرنا چاہے تو وہ بلا جھجک کر سکتا ہے ایسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نقلی دنیا میں قتل و غارت اور دیگر خطرناک جرائم دیکھے جائیں گے جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے محلق زہر ثابت ہو سکتے ہیں ناظرین گرامی ایکنومک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے انٹرنیٹ کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن یہ پرسرار الفاظ ٹیکنالوجی کے دنیا کے تصورات اور آساب پر اس قدر حاوی ہو چکے ہیں کہ دنیا کے اہم ترین انٹرنیٹ پلیٹ فارم فیس بک نے بھی حالی میں مستقبل کے لیے اپنا نام ہی ان الفاظ کے ساتھ منسلک کر دیا ہے یہی وجہ دی کہ فیس بک کے چیف ایگزیکٹیف مارک زکر برگ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اپنی کمپنی کا نام تبدیل کر کے میٹا پلیٹ فارم رکھ رہے ہیں جسے مختصرا میٹا کے نام سے بھی منصوب کیا جائے گا شاید مارک زکر برگ اور ان کے رفقائے کار کی جانب سے ٹیکنالوجی کے مستقبل کی آگئی اور استعمال میں پہل کاری نے ٹیکنالوجی کی دنیا کے دوسرے ماہرین اور دیگر محققین میں تشویش پیدا کر دی ہے کہ نیا زمانہ اب سوشل میڈیا کے ایک ایسے بہت بڑے پلیٹ فارم سے منسلک ہو جائے گا جس میں انسانوں کی نیجی زندگی کا کوئی بھی راز معلومات اور عداد و شمار محفوظ نہیں ہوں گے ٹیکنالوجی کی یہ جدت نہ صرف لوگوں کی زندگیوں پر حاوی ہوگی بلکہ حقیقت کی دنیا سے دوری کے نئے مسائل کو بھی جنم دے سکتی ہے اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پان